اسلام علیکم دوستو آج ہم شائر مشرق سور پاکستان کلندر لہوری علامہ اکبال کے مزار شریف پہ حاضری کے لیے آئے ہیں آج نو نومبر دوہزار بائیس ہے اب نو نومبر اٹھارہ سو ستتر میں پنجاب کے شہر سیال گوڑ میں پیدا ہوئے موسیقی اسلام علیکم دوستو آج ہم اکبال ڈے پہ علامہ اکبال صاحب کے مزار شریف پہ آئے ہیں اور یہاں پہ ہمیں حافظ عباس صاحب ملے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا پوائنٹ و ویو ہے اکبال صاحب کے حوالے سے اور آپ کی کیا محبت ہے ان سے اسلام علیکم صاحب والیکم السلام ورحمت اللہ سر یہ کیا آپ کا کیا نظریہ ہے ان کے بارے میں اور آپ کی کیا عزار محبت ہے ہم ہر ساتھ شیئر کریں پہلی بات تو یہ ہے کہ قریب قریب عرشہ پچیس سال تک ہم نے صرف علامہ اکبال علی رحمہ کا ایک شیئر ہی سنا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں اس سے آگے ہمیں نہ کسی نے پڑھایا نہ ہمیں کسی نے کبھی بتایا پھر ایک مردے کلندر ہمیں سنا پتا چلا کہ لاہور میں وہ موجود ہیں اور وہ علامہ اکبال علی رحمہ کی روح کو جانتے بھی ہیں اور پڑھ کر سناتے ہیں تو پھر ہم قبلہ علامہ حافظ خادم سین رضوی صاحب نور اللہ حمر کا دہو ان کے قائم کردہ جامعہ نمانیہ میں داخل ہوئے تو وہاں ان کی زیارت بھی کی اور مختلف جانگہ پر ان کے خطبات بھی سنیں تو اس کے بعد ہمیں پتا چلا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں صرف شاعر نہیں ہیں بلکہ انقلابی شاعر ہیں امت کو پستیوں سے نکال کر بلندیوں کی طرف لے جانے والے ہیں اور امت کو ہر وہ راز بتا کر گئے ہیں جس سے امت پوری دنیا پر غلبہ حاصل کر سکتی ہے اب یہ ہماری کمی ہے کہ ہمیں چاند ایک اشار کے سریعے یا ڈاکٹر صاحب کی چاند ایک باتیں پڑھا کر اور وہ بھی چھپا لی گئیں تو جس دن سے بابا جی کا پھر سنا اور آپ کے اشار سنے اور آپ کی زبان سے اقبال سنا تو اس دن ہمیں پتا چلا کہ کتنے بڑے ہیرے کو اللہ تعالیٰ نے امت کو عطا کیا تو آج ڈاکٹر صاحب کے مزار پر ہم حاضر ہیں اور جب تک بابا جی حیات راج آیا کرتے تھے الحمدللہ تو آج قائدہ محترم تشریف لا رہے ہیں جانم سلطانم حافظات دسین رضوی صاحب تو ہم یہی اسی زوق سے آئے ہیں کہ ان کی زبان سے اقبال سنیں گے انشاءاللہ اپنی قوم کو سمجھائیں گے انشاءاللہ اپنی اولادوں کو سمجھائیں گے انشاءاللہ اور اس پیغام کو لے کر پوری دنیا پر چھا جائیں گے انشاءاللہ علامہ صاحب کے مزار پر وقاس منہیر صاحب ملے ہیں ان سے اقبال کا شیر سنتے ہیں کہ یہ اقبال کو کس طرح جانتے ہیں اور یہ کیسے نظریہ رکھتے ہیں اقبال کے بارے میں کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوہ کلم تیرے ہیں لبائت 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 من اقبال کے دیسا کوئی شاہی بلحال میلے اقبال کے دیسا کوئی شاہی بلحال اللہمہ صاحب کے دربار شریف پہ ہمیں عبداللہ صاحب ملے ہیں کہ جو کہ عقبال کے بہت سنے اور پیارے حافظ ہیں مطلب کہ کافی شعر عقبال کے جانتے ہیں اور یہ آج ہمیں بھی سنائیں گے کہ عقبال کو کتنا جانتے ہوتے ہیں اسلام علیکم عبداللہ بھئی علیکم اسلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں عبداللہ پلکل ٹھیک ہے عقبال کے شعر ہمیں بھی سنائیں سنائیں گے آپ کو بڑے شعر آتے ہیں عقبال کے عقبال کے شعر تو الحمدللہ بابا جی کی زبانی سنے ہیں جو بابا جی اکثر پڑھا کرتے تھے کہ کی محمد صفا تو انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں گمبدے آپ گنا رنگ تیرے محیط میں ہماب جلوائے فروہ کو دیا تو نے تلوئے آفتاب آگے سے عمر مجاہدی نے اپنے بارے میں اور ان سب کے بارے میں یہ فرمایا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دن کے سر بلندی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی ہجاب میرا سجود بھی ہجاب موسیقی اسلام علیکم دوستو اسطار عبدالگفور صاحب ملے ہیں جو کہ نو نومبر کو ہر سال اپنے سکول کے بچوں کے ساتھ یہاں پہ آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسا اپنا ظاہر کرتے ہیں آگے یہاں پہ الحمدللہ الحمدللہ ساتھ پہلے سے میں قوم کو مبارک بار دوں گا ہجاب اکبال کے حوالے سے آج کی جو چھٹی ہوئی ہے اس پہ پوری قوم کو میں مبارک دےنا چاہوں گا اور ہماری حکومت نے یہ بہت ہی محبت کا اظہار کیا ہے علامہ اکبال کے بارے کیونکہ ان کا حق تھا کہ ان کا دن یہ ایک چھٹی کے طور پر ملائے جائے تو انشاءاللہ انشاءاللہ حال ازیز آئندہ بھی شاعر مرشاق علامہ محمد اکبال کو اسی طرح آنے والی نسلیں اسی طرح خصوصہ دمدارت میں خراج تحصیل پیش کرتی رہیں گی ہم بھی آئے ہیں ہر سال آتے ہیں اس سال آئے ہیں اور ہمارے جذبہ بھی بہت زیادہ پہلے سے پروان چڑھا ہے کہ پہلے جو آتے سے چھٹی نہیں ہوتی تھی آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے پوری قوم ہر مقصد کے لوگ جہاں تشیلائے ہیں تو میں شکریہ دا کرتا ہوں بیجان کے جنہوں نے مجھے اس طرح موقع دیا کہ آج کے دن کے حوالے سے میں آپ سے یہ جذبہ تکلوں نو نومبر کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں گے کہ آج کا دن جو ہے شائرِ مسئلہ علامہ اکبال کا دیکھا ہوا خواب اور اس کو تعبیر جو بکشی قائد اعظم نے قائد اور اقبال کا جو پاکستان ہے اس کی حفاظت ہم سب مل کے اپنے خون میں جو چیز رچی مسین ہے اس کی حفاظت کے حفالے سے تمام ہمارے دارے ہماری گورنمنٹ عوام الناس اخواتین حضرات سارے بچے طلبہ طلبات ہم اور زیادہ بہت زیادہ محبت اظہار کریں اکبال پہ حلمہ اکبال کے شاعرِ مشہ کے ہونے کے حوالے سے پوری مطلب مسلمہ کے لیے انہوں نے کام کیا ہے ڈاکٹر النامہ اکبال صاحب کے دربار پہ حاضری پہ درو شریف صورت فاتح اور کل شریف کا گلدستہ پیش کیا آپ 21 اپریل 1938 میں خاکی دنیا کو چھوڑ کر چلے گے اور آپ نے ساٹھ سال کی عمر پائی موسیقی